اسلام علیکم سیف سٹی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کے سمارٹ پولیسنگ پروجیکٹس اور تھانہ کلچر میں تبدیلی کے اقدامات پولیس کارکردگی کی مونیٹرنگ کے لیے آئی جی پنجاب کے ریجنل ہیڈکورٹرز کے دوروں کا آغاز آئی جی پنجاب نے پولیس لائنز لاہور کا دورہ کیا اور افسران کے ساتھ میٹنگ میں ہدایات جاری کی آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ ایسے چوز اور تفتیشی افسران کو بار بار اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے پولیس دفاتر میں طلب کرنے سے گریز کیا جائے افسران بوقتے ضرورت ایسے چوز اور تفتیشی افسران کو زوم یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہدایات دیں ایسے چوز اور تفتیشی افسران تھانوں میں موجود رہ کر شہریوں کے مسائل اور تفتیش پر زیادہ توجہ دیں خواتین اور بچوں سے متعلقہ مقدمات کے فوری اندراج اور ملزمان کی گرفتاری میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی انٹی ویومن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خوش اخلاق سٹاف کی تیناتی محسر فالو آف اور موریٹرنگ پر پطور خاص توجہ دی جائے عوام کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی اور درشت رویہ رکھنے والے افسران فیلڈ پوسٹنگ کے مستحق نہیں لاہور سیشن کورٹ سے ہینڈ گرنیٹ برامت ڈی اے جی آپریشنز لاہور سوہل چودری سیشن کورٹ پہنچ کے سوہل چودری نے کورٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی اے جی آپریشنز کا ہینڈ گرنیٹ برامت ہونے والی جگہ کا دورہ ابتدائی ریبورٹ کے مطابق گرنیٹ میں بارودی مواد نہیں پایا گیا ملنے والا بمپ گیس گن گرنیٹ ہے جو حجوم کو منتشر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرو کی ذریعے ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے ڈی اے جی آپریشنز کی پولیس جوانوں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت ڈی اے جی آپریشنز لاہور سحیل چودری کی مانگا منڈی میں شہید ہونے والے کانسٹیبل سید عادل حسین کے گھر آمد انہوں نے شہید عادل حسین کے والد بھائیوں اور رشتہ داروں سے اظہار تازیت کیا سحیل چودری نے شہید کی فیملی کو آئی جی پنجاب کا تازیتی پیغام پی پہنچایا انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی ڈی اے جی آپریشنز لاہور سحیل چودری کا کہنا تھا کہ عادل نے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے فرض گراہ میں جان قربان کی انویسٹیگیشن پولیس صدر ڈیوین لاہور نے چور میاں بیوی کو گرفتار کر لیا چوری کی وارداتوں میں ملوث اسغر علی کی بیوی سمیرہ گرفتار ملزمان نے شہری احمد ندیم قاسمی کے گھر سے دس لاکھ روپے چوری کیے تھے گرفتار ملزمان سے چوری کی گئی تمام رکعت برامت مقدمہ درج نمہ کوٹ لاہور ڈالفن سکارڈ نے دو رکی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ڈالفن نے دورانے سنیپ چیکنگ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش تاکب کے بعد راؤنڈ اپ کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے پسٹل اور چوری شدہ موٹر سائیکل برامت پولیس کو مطلوب دونوں ملزمان پر سنگین جرائم کے درج اور مقدمات درج ہیں ملزمان کو تھانا نمہ کوٹ لاہور کے حوالے کر دیا گیا سمن آباد پولیس لاہور کی کاروائی سوشل میڈیا پر اسلحے کی تشہیر کرنے والا ملزم فرحان گرفتار ملزم نے نجائز اسلحہ کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے ویزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی